بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں ماری انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماری انساری فوٹ سیکرٹس تو فرنڈز اید آنے والی ہے اور اید پہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور خاص طور پہ ٹیمارٹر ہو جاتے ہیں بہت ہی مہنگے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ ٹیمارٹروں کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور کس طرح سے اید پہ اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیا کریں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس ٹیمارٹر ہیں ایک کلو یا جتنے بھی آپ کے پاس ہوں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے واش کرنا ہے اور کسی کپڑے سے آپ نے ان کو ڈرائے کر لینا ہے پانی اس کا آپ نے خوش کر لینا ہے پھر آپ کو چاہیے اس طرح سے پولیتھنگ کے بیگ جو بھی آپ کے پاس بیگ ہوں ایر ٹائٹ بیگ ہوں شوپر ہوں اس میں آپ نے ان ٹیمارٹر کو ڈال لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس والے بیہ کو بھرنا نہیں ہے بس نارمل سا ڈالنا ہے اس میں اور اس طرح سے آپ نے اس کو ٹائٹ سا نوٹ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل ٹائٹ کر کے اس میں ہوا آنا جائے تو یہ چیک کریں آپ اس طرح سے ہونا چاہیے یہ بہت پرفیکٹ طریقہ ہے بہت آسان طریقہ ہے اسے ہر کوئی کر سکتا ہے بہت آسانی سے کر سکتا ہے یہ بلکل مشکل نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم ایک اور چھوٹے والا بیگ ہے وہ لیں گے تو اس میں بھی جتنے آپ کے ٹرمارٹر آ سکتے ہیں آپ اس میں ڈال کے اس کو بھی اس طرح سے نوٹ لگائیں اور کافی ٹائٹ قسم کی یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ نے ان کو رکھنا ہے فریزر کے اندر اور اتنے پرفیکٹ ہوں گے یہ اتنے زبردست میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں جو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ دو بیک میں لے کے آئی ہوں فریج میں پڑے ہوئے تھے جو کہ فریز ہو چکے ہیں بلکل خراب نہیں ہوں گے جیسے فریش آپ لے کے آئے تھے ویسے ہی فریش ہوں گے تو یہ شاپر کو یہاں سے ایسی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے اب آپ کو میں اس کی آواز سناتی ہوں کہ اس کی جو آواز ہے وہ آپ کو کیسے آئے گی یہ دیکھئے تو اس طرح سے یہ بلکل پتھر کے بن چکے ہیں بلکل ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر کے ہیں بہت ہی ہارڈ ہو چکے ہوں گے مگر آپ چیک کریں جیسے تھے ویسے کہ ویسے ہی فریش ہیں ویسے ہی اس کا کلر ہے اور بلکل بھی اس میں پانی نہیں جاتا یا یہ خراب نہیں ہوتے یا ان کا کلر چینج نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ آپ کے پاس جتنے بھی ٹوماٹر ہیں آپ ان کو لے کے آئیں آج ہی لے کے آئیں اور بکرائی دانے والی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے ٹوماٹروں کو دھو کے اس کو ڈرائے کر کے آپ اس طرح سے بیگز میں ان کو بند کر کے جسٹ سمپلی کچھ بھی اس پہ نہیں لگانا آپ اسے رکھیں فریزر میں اور دو دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ٹوماٹر ہیں وہ فریز ہو چکے ہوں گے اور یہ آپ کافی ٹائم تک اسے رکھ سکتے ہیں تو یہ کافی ٹائم تک چل سکتے ہیں آپ کے پاس تو اس طرح سے یہ آپ دیکھیں بہت فریش ہیں جب یہ آپ کو ضرورت ہو آپ نکالیں اور تھوڑی دیر بعد یہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یا آپ اس کو ایسے ہی جب کڑائی بناتے ہیں اس میں آپ اس کو ایسے بھی ڈال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو تھوڑا سا پڑا رہنے دیں یہ سوفٹ ہو پھر آپ اس میں ڈالیں تو یہ ایک پرفیکٹ طریقہ ہے بیسٹ ہے یہ میرے گھر میں میری موم ایسے کرتی ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے اس طرح سے کرتے ہوئے تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ دانے والی ہے اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کس طرح سے اپنے پیسے بجا سکتے ہیں اور ٹرماتروں کو سیو کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی